اسلام علیکم آپ سب کو ملکم بیک ٹو مائی چینل دوستو پاکستان ڈرام انڈسٹری کے مشہور ادھاکار جب ڈرام انڈسٹری جوئن کرتے ہیں تو کچھ دنوں بعد ہی اپنے آپ کو اتنا گروم کر لیتے ہیں کہ ان کے لوگ سرہن سہن چال ڈھال رہائش سب کچھ بدل جاتے ہیں جب یہ ادھاکار فائننشلی اسٹیبلش ہو جاتے ہیں تو اپنی دولت کی ایک بڑی اماؤنٹ اپنے کپڑوں جوتوں میکپ پروڈکس گاڑیوں گھروں اور حد تک کہ پلاسٹک سرچریز پر بھی اڑا دیتے ہیں دوستو اسی طرح بہت سے ادھاکار ایسے بھی ہیں جنہیں پرفیومز کا بہت زیادہ شوق ہے اور یہ ادھاکار سریف اور سریف برینٹڈ اور مہنگے ترین پرفیومز ہی یوز کرتے ہیں اور یہ لوگ اپنی انکم کی ایک بڑی اماؤنٹ انہیں پرفیومز کی خریداری میں لگا دیتے ہیں اور ان ادھاکاروں کے پاس نت نئے اور مہنگے ترین پرفیومز کا ہیوز کلیکشن بھی ہے دوستو یہ بات پہ سننے میں آئی ہے کہ کچھ سیلیبرٹیز تو ایسے ہیں جو کہ ایک ہی وقت میں تین سے چار پرفیومز لگاتے ہیں تاکہ انہوں نے سے ہر وقت صرف خوشبویں آتی رہیں تو دوستو آئیے بات کرتے ہیں ان ادھاکاروں کی جن کو پرفیومز کا جنون کی حد تک شوق ہے دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ادھاکار دانش تیمور کی ادھاکار دانش تیمور کو پرفیومز جمع کرنے کا بے انتہا شوق ہے دانش تیمور اور ان کی وائف ادھاکار آئیزا خان سال میں دو یا تین بار ویکیشنز بنانے انٹرنیشنل ٹرپس پر ضرور جاتے ہیں دانش تیمور کا کہنا ہے کہ مجھے ٹرائولنگ کا بہت زیادہ شوق ہے اور اس کے علاوہ کہیں باہر جا کر میری پہلی ترجیح ہوتی ہے کہ میں نت نائے برینڈز کے پرفیومز بھی خریدوں دانش تیمور کو سٹرانگ سمیل والے پرفیومز بہت زیادہ پسند ہے دوستو اب بات کرتے ہیں ادھاکار وہا جلی کی وہا جلی کو بھی پرفیومز کا بے انتہا شوق ہے ابھی یو ایس اے ٹور پہ بھی وہا جلی اور ادھاکارہ یمنا زیدی نے فارق وقت میں اپنا ٹائم شاپنگ کرنے میں گزارا وہا جلی نے وہاں کئی پرفیومز بھی خریدے وہا جلی نے بتایا کہ انہیں وڈی سینڈز والے پرفیومز زیادہ پسند ہیں دوستو وہا جلی کے پاس پاکستان کے لوکل برینڈ جے ڈاٹ کے پرفیومز کا بھی ہیوچ کلیکشن ہے دوستو اب بات کرتے ہیں ادھاکارہ یمنا زیدی کی ادھاکارہ یمنا زیدی بھی اپنے انکم کا میچر پورشن شاپنگ کے لیے وقف کر دیتی ہیں اور ان کی شاپنگ لسٹ میں زیادہ تر پرفیومز ہوتے ہیں یمنا زیدی نے اپنے انٹرویوز میں کئی بار یہ بات بتائی ہے کہ انہیں اورینٹل سینڈز والے پرفیومز بہت زیادہ پسند ہیں اگلے ادھاکار کا نام اس لسٹ میں آئے گا وہ ہیں ادھاکار بلال عباس دوستو ادھاکار بلال عباس کے پال برینڈڈ پرفیومز کا ایک خزانہ ہے بلال عباس کا کہنا ہے کہ وہ بچپن سے ہی پرفیومز جمع کرتے تھے اپنے امی ابو کے پرفیومز اپنی کبرن میں جمع کرتے تھے اور ان کے خوائش تھی کہ ایک دن وہ اپنے انکم سے اپنے لیے مہنگے ترین پرفیومز بھی لیں گے اب ادھاکار بننے کے بعد ان کی خوائش پوری ہو گئی ہے دوستو ادھاکار بلال عباس کو مسک سینڈز والے پرفیومز زیادہ پسند ہیں دوستو اب بات کرتے ہیں ادھاکارہ ماہرہ خان کی ماہرہ خان کو پرفیومز کا جنون کی حد تک شوق ہے اور وہ بہت سٹرونگ سینڈز کے پرفیومز یوز کرتی ہیں ماہرہ خان نے کئی بار یہ انٹرویوز میں یہ بات بتائی ہے کہ انہیں اپنی نانی کے کپڑے جلری حد تک کے پرفیومز بھی بے حد پسند ہیں اور انہوں نے اپنی نانی کے پرفیومز بھی آج تک حفاظت سے رکھے ہوئے ہیں جن کے اس میل انہیں بہت پسند ہے دوستو اب بات کرتے ہیں ادھاکارہ سجل علی کی سجل علی بھی مہنگے ترین پرفیومز یوز کرتی ہیں اور انہیں فروٹی سینڈز والے پرفیومز زیادہ پسند ہیں دوستو اگلے ادھاکار ہیں منیب برٹ ادھاکار منیب برٹ جو کہ اپنی فیملی سمیت سال میں کئی بار ویکیشنز پر جاتے ہیں ان کی وائف ادھاکارہ اہمن خان کپڑے جویلری میک اپ خلیدتی ہیں جبکہ منیب برٹ سریف اور سریف اپنی پسند کے پرفیومز دھوننے میں مصروف رہتے ہیں منیب برٹ سال میں کئی بار دوبئی جاتے ہیں اور وہاں سے وہ بہت سالے پرفیومز خلیدتے ہیں انہیں ایرابک سینڈز جیسے اوتھ فریگرنس بہت پسند ہے دوستو اب نیکسٹ ادھاکارہ ہیں ہیرامانی ان کے پاس بھی پرفیومز کا ایک بڑا کالیکشن ہے وہ پاکستانی برینڈز کے پرفیومز کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل برینڈز کے پرفیومز بھی یوز کرتی ہیں اور ان کی فیوریٹ سینڈ ایمبر اور مسک ہے تو دوستو کیا آپ کو بھی پرفیومز جبک کرنے کا شوق ہے اور آپ کو کون سا پرفیوم کی سمیل زیادہ پسند ہے مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا میری ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا میں ملوں گے آپ سے بہت جلد ایک نئی اور ایکسائٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹیک کیر اور اللہ حافظ